بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل اقبال اور آپ مجھے ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں کبوتر ٹی وی پر تو دوستو آج جو مسئلہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ تو اکثر دوستوں کو اکثر اوقات پیش آتا رہتا ہے اور وہ مسئلہ ہے کبوتر کا اچانک سے سست ہو کر بیٹھ جانا اچانک سست ہو کر بیٹھ جانا پھول کر بیٹھ جانا دانا نہ کھانا اور بیمار ہو جانا تو اس میں کبوتر کو ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے یا گلہ خراب ہوتا ہے کبوتر کا حازمہ خراب ہوتا ہے تو اس کا میں جو آپ کو حل بتاؤں گا امرجنسی حل جس سے کبوتر فوری طور پر دو سے تین گھنٹے میں انشاءاللہ بلکو ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو نوٹ کر لیجئے گا تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور اتنا ہمیں پذیرائی مل رہی ہے تو دوستو چلتے ہیں اس کے حل کی طرف تو دوستو کبوتر کوئی بھی آپ کا سست ہو کے بیٹھ چاہے پھول کے بیٹھ چاہے کم کھائے تو آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ بہت ہی سستا علاج ہے تو دوستو یہ کیپسل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ کیپسل ہے ویبرامائسن ویبرامائسن یہ پچاس سے ساٹھ روپے کھائے گا اس میں چھے کیپسل ہوتے ہیں تو طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایک کپ میں دس سیسی پانی لے لینا ہے دس سیسی پانی لے کے ایک کیپسل یہ دو کبوتروں کے لیے ہوگا اگر آپ زیادہ کبوتر آپ کے مسئلہ کر رہے ہیں زیادہ کبوتر پھول کے بیٹھے ہیں سستو ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے زیادہ پانی لے لینا ہے میں آپ کو دو کبوتروں کا علاج بتا رہا ہوں تو آپ نے ایک کپ میں دس سیسی پانی لے لینا ہے اور اس میں ایک کیپسل کھول کے ڈال دینا ہے پاورڈر ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے کبوتر کو پانچ سی سی پانی پلانا ہے ویبرامیسن کے کیپسل والا پانچ سی سی پانی پلانا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں اگر آپ کے پاس کوئی علیدہ سے جگہ ہے تو صرف دو سے چار گھنٹے کے لیے اس کبوتر کو علیدہ کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ جادوی طریقے سے دو سے تین گھنٹے میں وہ کبوتر بلکل فٹ ہو جائے گا ایک دوہ پھر بتا دوں کہ دس سی سی پانی ایک کپ میں آپ نے لینا ہے اور ایک پانچ سی سی کی سرنج لینی ہے اس میں ویبرامیسن کا ایک کیپسل کا پاورڈر کھول کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے پانچ سی سی ایک کبوتر کو اور پانچ سی سی ایک کبوتر کو اور انشاءاللہ کبوتر بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ویڈیو پلیز دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ